السلام علیکم کیسے آپ سبھی لوگ ای ہوپ کہ آپ سبھی لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میں نے پہلے کافی دنوں سے اس لئے ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی کیونکہ میرے فائنل ٹرم کے اگزامز ہو گئے تھے اب میرے اگزامز ختم ہو گئے ہیں اسے لئے میں ریگولرلی ویڈیو اپلوٹ کروں گی اور آپ لوگ بھی میری ویڈیو ریگولرلی ووچ کیجئے گا آج میں دراؤ کر رہی ہوں براؤن بیر تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ فیکٹس بتاؤں گی براؤن بیر ماملز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لینڈ پہ سب سے لارجس پردیکٹرز ہوتے ہیں اور ان کے پاس شارپ ٹیٹ ہوتے ہیں اور ان کی بوڈی پہ فر ہوتی ہے جو کہ براؤن کلر کی ہوتی ہے ان کی بوڈی پہ فرقی بہت ہیوی والی کوٹ ہوتی ہے جو براؤن بیرز کا ایوریج سائز ہوتا ہے ایوریج ویٹ وہ 800 پاؤنز ہوتا ہے اور ان کی لندھ ہوتی ہے تقریباً 6 فیٹس لیکن براؤن بیرز کی کچھ سب سپیشیز زیادہ گروہ کرتی ہیں اور یہ ڈاکیومنٹیڈ کیسز میں ان کا ویٹ ہو جاتا ہے تقریباً 1500 پاؤنز تک ایک اور بھی فیکٹ ہے کہ جو ایڈلٹ میل بیر ہوتا ہے وہ اس کا ویٹ اور سائز 10% زیادہ ہوتا ہے فی میل سے اور براؤن بیرز کے پاس 4 لیکز ہوتی ہیں 2 ٹوز ہوتے ہیں اور شارپ روز ہوتے ہیں ان کے پاس اسی کے ساتھ جو براؤن بیرز ہوتے ہیں وہ ٹریز کے اوپر کلائم بھی کر سکتے ہیں اور ان کا فیوریٹ فوڈ فش اور ہنی ہوتا ہے اور براؤن بیرز سب سے لارجسٹ میملز ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک آپ کو ایک اور بھی فیکٹ بتاتی ہوں کہ جو براؤن بیرز ہوتے ہیں وہ ایک ٹیپ سلیپ پہ چلے جاتے ہیں جسے کہ ہم ٹور پور کہتے ہیں ونٹر کے دوران جو بیرز ہوتے ہیں وہ ایک بہت لمبے سمیں تک ٹائم تک کھانے کے بغیر رکھ سکتے ہیں لیکن صرف ونٹر میں سمر میں نہیں اور بیرز کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہوتی ہے اور بریتھنگ ریٹ بھی بہت سلو ہوتا ہے جب وہ اپنا سلیپنگ ٹائم لے رہے ہوتا ہے ونٹر میں جسے کہ ٹور پور کہتے ہیں یہ ٹور پور وہی ہائیبرنیشن ہوتی ہے جو کہ بیرز کرتے ہیں بس اس کا نام ٹور پور ہے آپ کو ایک بہت امیزنگ سیکٹ بتاتی ہوں بیرز کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی میں سے بہت کم لوگوں کو وہ پتا ہوگا یا پھر کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ فی میل بیر کو سو کہتے ہیں اور میل بیر کو بہر کہتے ہیں آپ سب کو ایک اور فیکٹ بتاتی ہوں جتنے بھی گریزلی بیرز ہوتے ہیں وہ براؤن بیرز ہوتے ہیں لیکن لیکن جتنے بھی براؤن بیرز ہوتے ہیں وہ سب گریزلی بیرز نہیں ہوتے ہے نا تھا حیران کر دینا والا فیکٹ گریزلی بیئرز کے پاس ہمٹ چولڈرز ہوتے ہیں اور ان کی سپیڈ ہارسز سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے یہ بھی بہت حیران کر دینا والا فیکٹ تھا نہیں اور ایک اور بھی فیکٹ ہے یہ ہنٹنگ اور ایکسپلورنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور گریزلی بیئرز براؤن بیئرز کے سیم فیملی گروپس میں سے ہوتے ہیں ابھی میری ڈرائنگ بھی بلکل کمپلیٹ ہونے والی ہے آپ سبی کو میری ڈرائنگ کیسی لگی ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا اور میں آپ کے لئے اسی طرح کی اچھے اچھی ڈرائنگ بناتی رہوں گے اور آپ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بس اس کی نوز میں کلر رہتا ہے ہو گیا یہ بھی آئے ہوگ کہ آپ سبی کو میری ڈرائنگ بہت اچھی لگے ہوگی ملتی ہم سے نیکس ویڈیو میں تھانکس و واشنگ